بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَا فِي قُرَيْشِ لَا فِمْ رَحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالسَّيْفَ الْيَعْبُدُ رَبَّهَا ذَ الْبَيْتَ الَّذِي أَطَامَهُمْ مِن جُوْا مَنَهَمْ مِنْ قَوْتِ صدق اللہ الرحیم ورڈ فائل شو ہو رہی آپ لوگوں جی سیر آپ میں سے کسی نے ٹیسٹ دیئے کل جو ہوا تھا مونیٹر کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی وقفے اور انتظار کے جو لوگ لیٹ جوئن کریں گے تو ان کا اپنا ہی قصور ہے پیپر نمبر نائن ہے پیپر کیسا ہوا دعا کیجئے ہماری ٹوٹل پانچ ہی سیٹس ہیں اور آپ کو پتہ ہے آج کل کمپیٹیشن کیا ہے اس میں جنرل نولیج کا تھا وہ میری پیپریشن ہو گئی تھی اللہمدللہ اچھی کازی لیکن جس طرح کی ہونیشی تھی اس طرح کی کرمہ نہیں کر پایا بہر اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں ہیں اللہ ان کی دعائیں ہیں انشاءاللہ سر انشاءاللہ آپ کی لیکشن ہوگی سر انشاءاللہ ہوگی آپ انشاءاللہ تینکیو سو ماجی اچھا جی پاسٹ پیپر نائن ہے ہمارا کریکلم اس میں موجود ہے جو موجود ہیں جو موجود ہے جو کوئی ایک بھی amb tu v実 börjar ہے کل پیپر ہوا ہے چاس نمبر کا تھا اس میں میری نظر سے نہیں everytime ہوسکتا ہے کہ ایسا بدلس خود میری نظر سے نہیں گزرا جو پچھلے آٹھ لیکٹٹر میں ہم نے ڈسکس نہ کیا been اس کو اس میں ہمارے پاس پیپر میں شامل نہ ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چلے جو لوگ مکمل تیاری نہیں کر پا رہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اس دسکیشن سے اگر گزریں گے اس کو دیٹ کریں گے لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ یہ ضروری کالپورٹ کرے گا چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں کریکلم ریفلیکٹس دے کلچر آف سوسائیٹی تو کسٹن پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے یہ بسکلی فیر لب اینگر یہ تھری بیسک انبار ایموشنز ہوتی ہیں ہماری اور ہماری ایموشنز ہمارے برین کا ایمگڈیلہ جو پورشن ہے یہ کنٹرول کرتا ہے تو فیر اینگر کا پوچھا گیا ہے تو ایمگڈیلہ سے ریلیٹڈ ہے ایڈمنیسٹریشن کا لیٹرل جو لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے to look after ایڈمنیسٹر جو ہے وہ منیسٹک لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے to look after سکینڈری سکول ٹیچر is directly responsible to سکینڈری سکول سے مراتھ ہائی سکول تو ہائی سکول کا ٹیچر کس سکینڈر ہوتا ہے direct supervision میں وہ ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے سکول کا ہائی سکول کا ہمارے پنجاب میں وہ ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اور یہ ہیڈ ماسٹر جو ہے 17 گریڈ میں ہو سینئر ہیڈ ماسٹر 18 میں ہوتا ہے اور جو ہیڈ سکینڈری سکول ہوتا ہے اس کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی designation principle ہوتی ہے which theory says leaders are born not made great man theory جو ہے وہ کہتی ہے کہ leaders are born born ہیں یعنی leadership یہ صلاحیت ہے یہ پیدائشی ہوتی ہے انبارن ہوتی ہے environment سے لوگ نہیں سیکھتے بلکہ یہ ان کی اس کی جو heritage ہے اس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہوتی ہے تو جو trade theory ہے نا یہ کہتی ہے اس کے برقے یہ کہتی ہے کہ leaders are both born and made وہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ leaders ہمیشہ پیدا ہی ہوتے یہ بنائے بھی جا سکتے ہیں یعنی environment سے بھی جو ہم ان کو situation ایسی create کر کے دیں یا ان کی training ایسے ہم کریں development ایسے کریں کہ ان کو اس طرح کی situations provide کریں تب بھی leadership skill ہاتھ سکتی ہے تو یہ trade theory کہتی ہے اور contingency theory جو ہے یہ theory کہتی ہے کہ جو leader ہوتا ہے اس کا style fix ہے وہ change نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اپنے ادارے کو ٹھیک کرنا ہے تو یا تو آپ leader کو change کر دیں یا پھر اپنے ادارے کی ساری کی ساری situations کو leader کے according کر دیں یہ contingency theory کا principle ہے chairperson of the school council school council جو ہے اس کی آخری جو policy مر پاس آئی ہے وہ 2013 کی ہے اس میں جو number of اس کے members ہوتے ہیں school council کے وہ 9 to 17 ہوتے ہیں اب ان کا جو head ہوتا ہے وہ school کا principal headmaster ہوتا ہے ٹھیک ہے تو chairperson یا chairman یا head یا in charge ہوتا ہے school council کا وہ headmaster ہوتا ہے if the result of the test and retest are same اس کو ہم کہتے ہیں consistency in the test reliability کا دوسرا نام ہے یعنی ایک test آپ نے لیا پھر again آپ نے لیا ان کے results اگر similar آ رہے ہیں تو یہ reliability ہوتی ہے یعنی idea for that knowledge must be acquired through insight تو insight intuition کو کہتے ہیں آپ بیٹھے ہیں بیٹھے بٹھے ہیں آپ کو کوئی الہام ہوتا ہے ان کو intuitions کہا جاتا ہے تو اس کو insight knowledge بھی کہتے ہیں the view that single god exists is known as ایک ہی اللہ موجود ہے ایک ہی اس کائنات کو بنانے والے اکیلے ایک ہی ذات ہے جو الحمدللہ میرا اور آپ سب کا ایمان ہے الحمدللہ تو وہ monotheism ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں ٹھیک ہے trinity and believe it mcqs کئی دور پوچھا گیا ہے اس نے general knowledge کے portion میں یہ بھی general knowledge کا ہی question تو trinity and believe کس کا believe ہے جی کسی کو پتا ہے christian ka believe ہے تو یہ بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ منزالک exist ہی نہیں کرتے یہ کس کا believe ہے ایتی ایسٹ ایتی ایسٹ کا ٹھیک ہے our researcher for knowledge development دیکھیں تین طرح کی research ہوتی ہیں basic applied and action theory development کے لیے knowledge development کے لیے جو research conduct کی جاتی ہے اس research کا کیا نام ہے basic research یہ کہاں پہ conduct کرتے ہیں basic research کلاس روم research کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے ایکشن یا سائیکلی کر چھیک ہے چلیں ایک question میں نے ایک سٹارٹ میں کیا تھا کن کن لوگوں نے test دی ہے monitor کا میں hand per again وہ question پوچھ لوں گا research conducted for testing and applying theories تو یہ applied research ہوتی ہے basic میں ہم theory بناتے ہیں applied میں ہم ان کو test کرتے ہیں اور action میں immediate problem کا solution find out کرتے ہیں جسے ہم classroom cyclical یا جو ہے وہ incidental research بھی کہتے ہیں اچھا جو اگر آپ سے میں سوال پوچھوں ہے کہ آپ کلاس میں موجود ہیں اور کلاس آپ سے control نہیں ہو رہی اور یہ بڑے عرصے سے system چل رہا ہے issue چل رہا ہے تو اس کے لیے جو آپ کا head ہے یا کوئی researcher آتا ہے وہ اس کے study کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سی تھی جو ہے وہ کس طرح کی research ہوگی basic ہوگی applied ہوگی action ہوگی action action ہوگی اچھا کیا اب دوسرا سوال ہے کہ کیا جو modern modes of communication ہیں اس سے جو learning ہے وہ ان کا learning کے اوپر ان کا کیا اثر ہے اب یہ کیا ہوگی basic ہوگی applied ہوگی action ہوگی applied ہوگی پہنچیں applied نہیں ہے applied basic یہ basic یہ basic ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تو وہ develop اسے نہیں پتا کہ اس کے consequences کیا ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی چیز develop کرنا چاہ رہے اثر دیکھنا چاہ رہے ٹھیک ہے یہ کوئی problem تو نہیں ہے یاد رکھے گا action research ہے وہ problem based ہوگی ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں نا اس میں ایک ایک sign ہے کہ result of impact of ٹھیک ہے اب یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یا یوں سمجھ لیں کہ جو creativity ہے وہ increase کرتی ہے intelligence کو فرز کرتی ہے یہ ایک ہمارا heart heart disease ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہم ایک چیز میر کرنے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی creativity جو ہے وہ intelligence کو increase کرتی ہے تو یہ applied ہوگی تو وہ جو problem میں نے آپ کو دیا case study وہ جو ہے وہ basic research کا تھا early roots of psychology are formally planted in physiology and philosophy تو start میں جو psychology ہے اس کے بارے concept تھا psychology جو proper word ہے یہ i think 19th century میں آ کے use ہوا ہے ٹھیک ہے تو جو اس کی basics ہیں بنیادی ہیں وہ physiology ہے اور philosophy ہے philosophy تو آپ کو پتا ہے physiology کیا ہوتی ہے anyone please ھانیش 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 ہماری ھانیش ان کے function وہ کس طرح سے perform کرتے ہیں physiology کے اندر what is true about hypothesis hypothesis ہمیشہ test کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو as it is کبھی بھی accept نہیں کیا جاتا کہ یہ true ہے absolute ہے یا final ہے کبھی بھی آسا نہیں ہوتا it is always tested اس کے بعد پھر ہم اس کو accept یا reject کرتے ہیں how many ہوگا یہ ہم discus کر چکے ہیں پہلے کئی مرتبہ جلدی سے اکمونڈیشن کیوں ہوگا اکمونڈیشن سب کیونکہ ہم change کر رہے ہیں نا pre اکمونڈیش بنا رہے ہیں اس میں ہم change کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی schema کو change کر رہے ہیں اور اگر یہ ہوتا کہ اس کا جو knowledge ہے اس سے اس نے نئی situation کو understand کر لی ہے تو پھر سر سٹوڈنٹس ہوا ہائپر ایکٹیو ہائپر ایکٹیو مرہا بہت سٹیمولینٹس یہ سائکالوجی کا ہی پیسٹن ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں ہائپر ایکٹیو سے کیا مرہا رہے ہیں بہت ایکٹیو نا یعنی اور ریاکٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے بارے ہمیں یہ ورڈ ہوتا ہے اب ان کے لئے سٹیمولینٹ ہوتے ہیں مختلف سٹیمولینٹ یوز کر کے پھر اس کی پراغرس کو میرے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے بیئیر کو ہم نے کیسے سٹیمولینٹ ہوتا ہے گروت پوٹنشن آف ہیلتی پیپل واز ایمفیسائز بائی ہیومنسٹک سائکالوجی اب جو نیڈ ہوتی ہے ان کی تو ہیومنسٹک سائکالوجی ہے کرکولم کناٹ بھی بیلد وید آوٹ اب کرکولم میں کیا چیز شامل اگر نہ ہو تو کرکولم نہیں بنایا جا سکتا بالو جی زوالوجی ماتھمیٹکس ایڈنل تو میٹس ہم نے پڑھا ہے بیسک جو کرکولم ہوتا ہے پور کرکولم ہوتا ہے بیسک جو لیٹریسی کی ڈیوینیشن ہے اس میں تین چیزیں آتی ہیں ریڈنگ رائٹنگ این ارتمیٹکس یعنی ماتھمیٹکس تو دیکھیں جو ہم پڑھاتے نا بچوں پہلی دوسری تیسری میں اس میں باٹنی زوالوجی تو نہیں پڑھا رہے ہوتے اس میں تو ہم بچوں کو جنرل ناولیج دے رہے ہوتے ہیں بیسک بتا رہے ہوتے ہیں اس میں میتھ ہوتی ہے ہم ڈی ون سے بچوں کو سکھاتے ہیں باٹنی زوالوجی یہ تو نائی تین میں آکے لیکن سائنس میں کچھ ان کا پورشن ہوتا ہے آگے جا کے تیسری چوتھی یا پانچمی جماعت میں لیکن بیسک جو ہے نا اگر یہ دو نہیں بھی ہیں بنیادی سبجیکٹ ہوتا ہے 3R I think 3R کا question بھی کل پیپر میں پوچھا گیا تا which one is the most important for change in behavior change in behavior environment parent education کیا چیز ضروری ہے education کیونک education یہ سمجھ سمجھ براڈر ہے parents statement of problem یہ سٹیم ہوتی pedagogy mean flow pedagogy کا مطلب کیا ہوتا ہے flow یعنی یہ بہت اس کو میں نے سرچ کیا مجھے ملنی رہا تھا تو مجھے جو best جس میں سے possible answer لگا جو اس میں available لگا اسے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے art of teaching method of teaching کو کہتے teaching method میں بیسکلی ایک flow ہوتا ہے جو ایک چیز مر پاس ہوتی ہے اس کو کیسے آگے deliver کر رہے ہوتے ہیں میرے حساب سے اس کا یہ جواب ہے مجھے سرچ کرنے کے بعد مجھے کہیں سے ملانی تھا measurement answers the question اب measurement بتاتی ہمیں how match test assessment کیا بتاتے ہمیں جلدی سے test how well evaluation how good test بتاتا how well in mcq the stem of the item should be meaningful stem is meaningful ہو اچھا ایک سوال ہے آپ سے کیا اس کی statement یا جسے ہم stem کہتے ہیں یہ negative sentence ہو سکتا ہے no sir always in positive it always in positive context تو یہ positive context میں ہونا چاہی ہے a sound curriculum must be based on need of اب یہ دیکھیں کس کی needs پہ society کی needs ہیں چونکہ سکول کی یا لوگوں کی needs ہیں یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں society سے لیتے ہیں تو society ایک major چیز ہے school یا individuals یہ lower level کا level ہے lower level ہے تو اس درست چواب ہے evaluation answer how good یہ بھی ہم discuss کر چک ہے interview may be conducted to adoptive behavior to assess the adoptive behavior of the candidate اب interviews ہم نے پڑھا assessment ہم کیسے کرتے ہیں observation سے کرتے ہیں ہم اس سے کرتے ہیں interview سے کرتے ہیں ہم ان کو return work دے کے کرتے ہیں تو basically interview type of assessment ہے اس میں assess کرتے ہیں بچوں کے adoptive behavior کو the story book which my teacher recommended was very interesting یہ english question ہے کہ جو book میرے teacher نے recommend کی تھی وہ بہت interesting تھی میرے ڈیلنگ 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 میرے خیال میں اچھا اس میں جی جی یہ پاسپیپر آپ بھرپ میں پلیس بھیج ہوں نہیں میں بتایا ہوا ہے اس پھر مجھ سے کوئی سوال بھی نہ کریں کہ میں نے اپنی book publish کروانی اور میں بڑی محنت اس پہ کی ہوئی ہے تو آپ لوگ جو ہے مارک میں آج 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 گی میں کل فیصل بارد میں تھا تو میں وہاں ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہیں جو پرنٹر والے ہیں پرنٹنگ اور پبلشنگ والے ہیں مجھے چار پوائنچ سوڈنگ کی ہیلپ بھی چاہیے یہ بھی میں آج کل تک میسج بھی کرنا تھا مجھے تھوڑا سا کام ہے ایک بندہ تو پرمنٹ ہائر کیا ہوا لیکن کام مجھے جلدی چاہیے تو اس کے لئے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے جن کا پیپر نہیں ہے مونیٹر کا یا دسٹک ٹرینر کا تو لوگ مجھے ہیلپ آٹ کرنا چاہیں تو تھوڑا سا مجھے ان کی فیور چاہیے کیونکہ میں اتنا زیادہ ٹائم مینج نہیں کر رہا جس میں میری کمپیوٹر کی ایڈیٹنگ سکل ہیں کونٹینٹ میرے پاس ہے لیکن اس کو ترتیب دینے میں کافی وقت لگ جاتا ہے تو آپ میں سے اگر کوئی ویلنگ ہو جو مجھے ہیلپ آٹ کر سکے تو کلاس کے بعد مجھے ان بوکس کر دے گا میں اگلے دو تین دن اندر ان کو فارمیٹ اور سارا کونٹنٹ بیج دوں گا کیسے سیٹنگ کر دینی ہے یہ آج ان کے پیپر ہیں تو دسٹرک ٹرینر کے پیپر کے بعد مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ مجھ سے نہ مانگی گا کیونکہ میں آپ کو کسی بھی صورت یہ نہیں پروائیڈ کروں گا سافٹ فارم میں آپ کی سکرین کے اوپر یہ موجود ہوتے ہیں یہ تیس کے قریب پیپر ہیں ہم انشاءاللہ بارہ تک کر لیں گے باقی آپ کو بک ہی لینی پڑے گی انشاءاللہ مارچ کے اپریل میں یہ انگلیش کا question ہے یہ بھی انگلیش کے انگلیش کے آج کل جو ہے اگر آپ ایٹی فارکس کا ہے 20 مارچ کے جنرل knowledge کا چار question at least آتی انگلیش کے ان honest person always speak the truth teacher perform practically and explain in demonstration method یہ پچھلے ایک پیپر میں بھی تھا next ہے to import knowledge or skill to somebody by instruction یہ teaching کی دیمانسٹریشن والا یہ سوال سوال کرنا ہے کون کتنے questions آپ کی تھے جو ہم نے discuss کی ہیں اس course یا portion سے باہر تھے میں پہ 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 ہوں to impart knowledge or skill یہ کس definition ہے process of transfer of knowledge process of importing knowledge from one person to another person through instruction تو یہ teaching کی definition to absorb new idea into our existing knowledge لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ absorb کرنا new idea یعنی یہاں پہ absorb سے کیا مراد ہے کہ compatible ہے جو knowledge آپ کے پاس پہلے سے ہے اور جو new ہے وہ دونوں آپس میں گرسرے کے ساتھ کیا ہے match کر رہے ہیں تو assimilation ہوتی trial and error and imitation is adaptation اب دیسے trial آپ کرتے ہیں پھر آپ جو ہے وہ اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں پھر آپ اس کو imitate بھی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے mechanism ہے evaluation ہے basically آپ ایک چیز کو step wise سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ adaptation education for sustainable development seek partnership across the culture اب education جو ہے sustainable development کس کو کہتے ہیں یعنی آپ وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ جس سے آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور اس میں آپ دوسری لوگوں کا نفع نقصان بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ sustainable development ہے اس کی ساتھ سی مثال ہے آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم پانی کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہماری نسل کا گزارہ ہو رہے ہیں آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہو سکیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اس ہم جیسے دیکھ گلوبل وامنگ سی او کی ہو جیسے بڑھ رہی ہے اس سے مراجی ہے کہ فرض کریں ہمارا کلائمٹ دنیا کے سب سے علوضہ ترین شہر جو فضائی لحاظ سے وہ ہمارا لاہور ہے اور کراچی بھی کچھ عرصہ دوسرے نمبر پہ رہے اب بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم سی او ٹو امیشن جو ہے اس کو کم کریں تاکہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے اڑوس کے ممالک ہیں ان کا بھی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ اکراوس دا کلچر ہم کر رہے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہی یہاں پہ پوچھا رہتا ہے اچھا سریعے جو سسٹینیبل ڈیوارپمنٹ اس کا تعلق زیادر فیوچر کے ساتھ ہے بھی صحیح اوکشن نہیں ہے اس میں جی تو کر اپشن کو اس میں تکر رہے نا ایڈوکیشن فور سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ سی پارٹنرشپ اکراوس در اب اکراوس در فیوچر آئی کس 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 کچ کس کچ ماللی ایکسٹینٹ سوری یہ جو تھیوریز ہیں پلاس ویٹی جی یہ نا کل مجھے یہ نا کل مجھے میں وہ کرا دیتا ہوں آپ کو کل میں نے دیکھا تو میں نے آپ کو آپ لوگ ایک تو توجہ سے چیز نہیں دیکھتے اس وقت میں نے آپ لوگوں کو ایک ریویو کا لنک بھیجا تھا جس میں فورٹی فورٹی منٹس کے دس آٹھ نو دس جو ہیں وہ لنک ہیں اس میں آپ کا سارا کورس کور ہے یعنی وہ میں نے فورٹی منٹس میں ایک چپٹر کور کر آیا تھا جس میں جو کی ایلیمنٹس بیسک ڈیفینیشن یا جو امپورٹنٹ ہیں صرف وہ ہی ریکارڈڈ ہیں ٹھیک ہے اب یقیناً آپ میں سے مجھورٹی نے اس کو اوپن ہی نہیں کیا ہوا یہ پتہ کیا بلا ہے جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے نا تو ان کو یہ مسئلہ ان کو بھی پیش نہیں ہے یعنی جن کی بالکل تیاری نہیں تھی جنہوں نے سبجیکٹیو پرپریشن ساتھ ساتھ نہیں کر سکے اور ان میں صرف ان جو لیکچرز ہیں شارٹ لیکچرز ہیں جن کو کوک ریویو کے نام سے میں نے ایک پلیلسٹ آپ کو بھیجی تھی بورٹ گر کے لکھا بھی تھا کہ اس کو لازمی دیکھئے گا تو جنہوں نے وہ دیکھتی ہے اور جن میں پاس پیپر دیکھیں تو انشاءاللہ ان کو یہ جو کل کوئیسٹن ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سکپ نہیں ہوا ہوگا تو وہ دوبارہ میں آج شیئر کر دوں گا اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں آپ کے پاس ایک ویک ہے پانچ دیم ہے ابھی آج کے دن کے علاوہ تو اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ اس میں سے بھی آپ کی کافی سری چیزیں کور ہو جائیں گی جو یہاں پر نہیں ہو سکتی ان پیپر میں جو آپ بتا رہے ہیں جو والی ویڈیوز کا اس میں آپ نے کیورڈ کو نوٹ کر لیں تو وہ ان کیورڈ پر تھا جو سٹیٹمنٹس آئیں ہاں جی وہ کیورڈ تھے وہی بات میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس وقت میری بات کو سنا ہے بے واقعی بے کام کی بات ہو رہی ہے ہمارے فائدے کی بات ہو رہی ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو ان کو کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں آیا میں نے دو تین سٹوڈنٹ کے علاوہ باقی تقریباً یہ ہی کہا ہے کہ سر جو آپ نے پاس پیپر میں یا جو شورٹ لیکچرز میں کوئک ریویوز میں ہمیں کرایا ہے فول لیکچر تو شاید آپ نے نہیں سنیا ہوں گے یقین ان ٹائم بھی کم تھا تھوڑا سا مشکل ٹاسک بھی تھا لیکن جنہوں نے وہ کوئک ریویوز اور یہ پاس پیپر اچھے سے کر لیا ہے تو ان کے لیے مجھے ان میں سے کسی بینے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا کوئی پویسٹن ڈراپ ہوا ہے یا کوئی پویسٹن ایسا تھا جو ہم نے پڑا ہوا نہ ہو ڈراپ تو اوویسلی دو چار ہو نہیں ہے تو ایک سوڑ نے مجھے کہا صرف دو پویسٹن مجھے ایسے لگے ہیں جو مطلب اس جو ہم نے پڑا ہے اس سے باہر تھے باقی سارے ایڈوکیشن کے وہ ہی تھے تو پھر گزارش ہے کہ اس کو لازمی دیکھیں کہ میں دوبارہ بریج دوں گا گروپ میں آپ اگر اس میں گروپ کی چیٹ اوپن کریں تو لنکس میں چلے جائیں میڈیا میں اور لنکس میں چلے جائیں تو اس میں آپ کو وہ مل جائے گی بریج دوں گا تو ابھی آپ کے پاس پانچ دن ہیں یہ جو پاس پیپر ہیں ان کو اچھی طرح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ quick reviews بھی لارگ بھی سون لیں an outline of the topics outline ہم syllabus کو کہتے ہیں curriculum sum total of all activities کو کہتے ہیں اور course کس کو کہتے ہیں detailed description کو according to Einstein education is not learning about facts but it is training of mind to think جی 37 جوڑ دی جو same physical اور جن کی mental age ہوتی ہے ان کا IQ جو ہے جس کو ہم average IQ کہتے ہیں یعنی یہ 100 پہ ہوتا ہے 90 سے 110 کو average IQ کہتے ہیں god gifted 140 plus teacher کا 120 ہوتا ہے at least اور below 70 یہ retarded ہوتا ہے یہ بہت important ہیں یہ بھی آ سکتا ہے پیپر میں تو Einstein نے کہا کہ education is not learning about facts but it is training of mind to think جی جی اسی کے حوالے سے کال بھی question ہا رہا تھا 20 سے 30 مطلب وہ کون سا ہوتا ہے اس میں دیا ہوا تھا سویر مطلب تھا retarded جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے اسمار ہو رہا تھا یہ جو بالکل zero ہوتے ہیں مطلب سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں سمجھتے نگرے سے 110 average ہوتا ہے نگرے سے 110 average 20 سے مطلب جو دیکھیں retarded ہم نے بات کیا 70 سے below جس range میں بھی ہے وہ retarded ہے mentally retarded ہے mentally disabled ہے وہ بچہ لیکن اس میں option یہ تھا کہ سویر کا بھی ایک option سویر ہی ہو وہ یہ confirm کرنا چاہ رہے ہیں کہ Lawyer آئی ہیں نہیں کون کون سے کون کون سے option کون سے اس میں ایک average کا تھا moderate کا تھا یہ بھلا تھا severe moderate کا تھا اس طرح سے آپ نے بتایا یہ تھا کہ below 70 وہ retarded confirm ہوں گے بچے جو اس میں آئیں گے تو ہم نے تو retarded کا severe کا option لگایا سویر میرے خیال میں severe ہی ہوگا اس کا ٹھیک لگا ہے آپ لوگوں میں ہوتے کو کافی ڈا جی جی اچھا یہ آئینسٹائن نے کہا training of mind to think یہ اس کی definition ہے اچھا اسی طرح اس کی ایک theory ہے بہت well known ہے جس کی وجہ سے آئینسٹائن جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا 13% 13% اس کا mind use ہوا تھا اور اس کی ایک theory کا نام ہے theory of relativity یہ بہت important ہے focus androgogy focus on teaching of adults the effectiveness of the curriculum depends on interest of the students اب دیکھیں effectiveness of the curriculum یہ کس کی interest کے اوپر یعنی curriculum ہمارا کون سے effective ہوگا میں student ہونا مجھے چیز پسند ہی نہیں ہے وہ مجھ پہ impose کر دی جائے گی کیا اس کے consequences بہتر آ سکتے ہیں اس کے result effective ہوں گے نہیں ہوں گے اس لئے سٹوڈنٹ کی انٹرسٹ جو ہے وہ effectiveness جو curriculum ہے اس کو ensure کرتی ہے which research belong to classroom یہ آپ نے بتایا ابھی تھوٹی زر پہلے action research first year of psychology was study of study of soul study of mind دوسرا study of consciousness اور اب study of behavior یہ رہے تو چار اس کے مختلف عدوار ہیں religious thoughts are ignored in pragmatism جو ہے وہ religious thoughts کو کیا کرتی ہے ignore کرتی ہے اچھا کوئی سے agree کرتا ہے یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے جنہوں نے اچھی طرح پڑا ہوا ہے میرے خیال میں یہاں پہ realism آتا ہے yes sir اس کا realism درست چواب بنتا ہے کیونکہ pragmatism جو ہے وہ ٹھیک ہے modern philosophy ہے لیکن یہ anti-religious نہیں ہے i think realism اور naturalism یہ جو ہے وہ anti-religious philosophy دونوں اچھا جی pragmatism تو بنیشونگ میں رہی ڈیفرنس دنگ 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 وہاں پہیں کبائن نہیں ہے calcium اور real pragmatism اور aud its related to knowledge and learning اب آپ غیر ریویو سنیے اگر جو اس میں مائے اس کا تصویرنس اگر چار لیکچر ہیں ٹوٹل ہمارے یعنی فول لیندھ لیکچر ٹوٹل ہیں ہی چار تو وہ آپ سن لیں اور یہ لازمی نہیں ہے کہ پچھلے پیپر میں فلوسفی سے زیادہ ہیں تو اگلی بار بھی فلوسفی سے زیادہ ہیں یہ لازمی نہیں ہے لیکن زیادہ تر قویسٹن فلوسفی اور اس میں سے سائیکالوجی میں سے نوملی اکثر پیپر میں ان دو اریاز میں سے زیادہ آتے ہیں یہ مطلب پہلے سے ایک سسٹم پہ پیسی کے اندر چلا رہا ہے کہ ان دو اری who plus سŁجد ہوتے ہیں is related to knowledge and learning یہ اس کا جواب کیا ہو گا this is اپسٹیمولوجی پرسنٹائل کا دوسرا نام کوئی بتا سکتا ہے سر نام نارٹی نہیں نہیں وہ اور چیز ہے ہم نے 3 وہ پڑے تھے جب ہم نے بات کی تھی تو فرسٹ کوارٹائل سیکنڈ کوارٹائل ٹھرڈ کوارٹائل ٹوینٹی فیفت پرسنٹائل مائکس اپنے آف رکھا کریں سیونٹی فیفت پرسنٹائل اسی طرح کیو ون کو ہم نے فرسٹ کوارٹر کیو ٹو کو ہم نے جو ہے میڈین یا سیکنڈ کوارٹر یا میڈل کوارٹر اور کیو تھری کو جو ہے ہم نے تھرڈ کوارٹائل کہا تھا تو وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے what is the percentile b ٹھیک ہے یعنی یہ میڈل ویلیو پوچھی جا رہی ہے سینترل ویلیو فیفتی اور سیونٹی فائی ورنٹی فائی تو کتنی بنے گی وہ فیفتی بنے گی ٹھیک ہے جوب شیڈویں مطلب سیر میڈین ہاں جی میڈین جوب شیڈویں اس کنڈکٹڈ ایٹ دی ٹائم آف اب جوب شیڈویں کس کو کہتے ہیں جوب شیڈویں کہتے ہیں کہ میں اس جوب میں جانا چاہتا ہوں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ہے اس میں کام کیا ہوتا ہے رولز ان پرنسپلز کیا ہے تو یہ کب ہوتی ہے جب آپ کوئی کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائم یا اس ٹائم جب آپ اپنی کوئی ریکوائیڈ کوالیفیکیشن جو اس پروفیشن اس جوب کے لیے ہے وہ آپ کی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے چونکہ ایک جو ہے وہ پروفیشنل کیریئر سٹارٹ کے نظر اس وقت آپ جو ہے وہ جوئن کرتے ہیں کسی اس کو ضرب کرتے ہیں کسی بھی جوب کو تو یہ دو وقت میں ہوتی ہے دگری کمپلیشن پہ یا کیریئر کے سٹارٹ میں جی جی سر انٹرنشپ بیسی میں آئے گی سر جوب انٹرنشپ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہم جوب شیڈوئنگ کرتے ہیں جوب شیڈوئنگ اور انٹرنشپ ملکی جلتی ہیں انٹرنشپ میں بیسیکلی ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو جوب شیڈوئنگ ہے نا اس میں صرف اوبزرویشن ہوتی ہے انٹرنشپ میں تو سمجھ لیں کہ ایک طرح کی ہماری ٹریننگ ہے کسی بھی جوب کو سٹارٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے یعنی اس جوب میں جو ہم نے کرنی ہے تو اس میں سٹارٹ میں ایک پریکٹس سیشن ہوتا ہے آپ کا انٹرنشپ میں ٹھیک ہے اس کو ہاؤس جوب بھی کہتے ہیں ہم لیکن یہ جو ہوتی ہے نا جوب شیڈوئنگ اس میں ہم اوبزرویشن کرتے ہیں صرف ہاؤ ہیڈ ماسٹر سولف دا کنفلکٹ اچھا ایک ہیڈ ماسٹر کو سکول میں پرابلنز آگئے ہیں تو وہ تین مختلف طرح سے کنفلکٹ کو ریزولف کرتا ہے ان کو تینوں کو ہم جو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں پروسس آف ریزولونگ کنفلکٹ یا کنفلکٹ ریزولویشن پروسس بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو اس میں تین آتے ہیں سب سے پہلے میڈییشن ہے پھر لیٹیگیشن ہے اور پھر کنسیلیشن ہے اب میڈییشن سب سے پہلے جو ہے وہ کنسیلیشن کیا ہوتی ہے کنسیلیشن کہتے ہیں کہ بس معاملے کو رفع دفع کرنا بس یار آپ بھی چھپ کر جواب بھی چھپ کر جو بات کو ختم کرتے ہیں بس کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کو ختم کر دیں یہ کنسیلیشن پھر میڈییشن ہے میڈییشن سالسی جیسے سالس ایک ہوتا ہے دونوں بھی سنتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی یہ آپ غلط ہیں آپ اسے ایکسکیوز کریں ایکسٹرہ پھر ہوتا ہے لیٹیگیشن آپ دونوں نہیں مان رہے وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ دونوں ہی سرنڈر ہیں تو یہ لیگل ایکشن کو کہتے ہیں لیٹیگیشن تو یہ تینوں جو ہے وہ کنفلیکٹ کو ریزول کرنے کے میترد ہیں کریکلم شوٹ بی بیسڈ اور ایڈیالوجی اپ دی نیشن یہ پہلے آ چکا ہے اکموڈیشن میان چینجن اگزیسنگ سکیماز ٹھیک ہے اور اسیمیلیشن کیا ہوتا ہے اسیمیلیشن کس کو کہتا ہے سر ایڈیسٹی نیو سکیماز یا ایڈیسٹی نیو سکیماز ایڈیسٹی سکیماز یہ اسیمیلیشن کی دیپنیشن ہے اٹوکراتک اٹوکراتک فیلوسفی ڈیل ویڈ نولیج اچھا اب دیکھیں فیلوسفی جی بیسٹ کون سا ہوتا ہوتا ٹیچنگ جی بیسٹ میٹھڈ کون سا ہوتا ٹیچنگ ایڈیسٹی ایڈیسٹی جی سوال آپ سیاریسٹی ایڈیسٹی بکھائے سوال آپ کینلی اینڈ پہ کیجئے گا یہ مختلف ہوتے ہیں سائنس کے لئے جو ہے ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہوتا ہے اس کے بعد پروجیکٹ میتھڈ ہوتا ہے میتھ کے لئے ڈریل میتھڈ ہوتا ہے آواز آرہی میری یس سر اچھا ایڈیسٹی ایڈیسٹی اچھا فیلوسفی کی تین بیسک برانچے دیں اپسٹیمالوجی ایکزیالوجی اور انٹولوجی یا میٹا اسی طرح تین اریاز ہیں کون کون سے کوئی بتا سکتا ہے سر سپیکلیٹیو 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 اور نورمیٹیو نورمیٹیو سپیکلیٹیو 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 فیلوسفی دیمید کرتی ہے کس چیز کے ساتھ جی ت referee development کے ساتھ اور ادھر سے ontology کے ساتھ یہ relate کرتی ہے ادھر سے ontology کے ساتھ یہ relate کرتی ہے Coleitive area جو ہے philosophie یہ authenticity کہتے ہیں reality کو اب اس میں ہم نیو نولج دیکھتے ہیں کہ reality کب ہے کیسے آئی کہان سیا ہے reality کو search weiter اچھا جو analytical ہے ٹھیک ہے یہ knowledge سے relate کرتی ہے یعنی تین برانچ quatro این فلسفری کی پہلی ہے کونسی epistemology epistemology سے philosophy کو کونسا area relate کرتے ہیں analytical analytical جو ہے یہ اسے ہم کیا کرتے ہیں analysis کہتے ہیں اس کو ہم analysis of situations analysis of theories analytical ہے یہ knowledge سے یعنی epistemology سے relate کرتے ہیں speculative theory development ہے ontology سے یہ relate کرتے ہیں یہ بہت important بار ہے جو بتا رہا ہے اچھا تیسرا philosophy کی تیسری main branch ہوتی ہے exeology وہ جو ethic aesthetic سے relate کرتی ہے برانچ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے exeology وہ کس سے relate کرتی ہے descriptive سے ٹھیک ہے اب یعنی اس میں بھی values کی بات ہو رہی ہے اور جو descriptive philosophy ہے اس میں بھی right یا wrong کی بات descriptive ہے descriptive ہے جس میں دیکھا ہوں sorry سوری 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 relate کرتی ہے ادھر سے exeology بھی good یا bad سے relate کرتی ہے ٹھیک ہے speculative theory development سے اور یہ ontology سے relate کرتی ہے ادھر سے ٹھیک ہے analytical philosophy یہ یعنی book میں بھی ہیں آپ کے پاس book notes ہیں اس میں بھی یہ ہوگا lecture میں بھی یہ چیز میں نے بتائی تھی یہ important ہے word psychology is made up of psycho and logos ڈھو اسیم دو لفظوں psycho مطلب کیا ہوتا ہے کیا مطلب سرنب 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 psycho mean love ڈھو 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 جو بندہ psycho ہوتا ہے اس کو پیار محبت ہو ہوتا ہے ڈھو سوری سر وہ فیلو ہے فیلہ کو کہتا ہے فیلہ ڈھو ڈھو جی سر love سوری psycho جو ہے وہ ڈھی سر وال میں true ڈھو ڈھو وہ ڈھو ڈھو ڈی โ Tomb ڈی سوری ان ڈھو میں نے آپ کو چار پانچ ورڈ بتائی ہیں پاکستان کریکلم ریفلیکٹس اربن کلچر موڈ یہ ہمارا جو کریکلم ہے اس میں اربن کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے یہ سوال ایک اور طرح سے بھی ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ پاکستان جو ہمارا کریکلم ہے نیشنل کریکلم یہ کس اس کو ایریا کو اگنور کرتا ہے تو رورل کلچر کو یہ اگنور کرتا ہے یہ یوں بھی آ سکتا ہے پیٹرنیٹی لیو اس گرانٹڈ اممہ جی کو نوے دین کی چھوٹیاں ملتے ہیں اور اپا جی کو صرف سات دین کی اممہ جی کی خدمت کرنے کے لیے what is meant by میریٹوکریسی سیلیکشن آن میریٹ کی بیس پر جو سیلیکشن آنس اس کو میریٹوکریسی کہتے ہیں بیکٹو نیچر یہ نیچرلیزم ہے فلوسفی کا سلوگن ہے اچھا بیکٹو بیسک کس کا ہے سارا سینشی ایزم یس وہ ایسینشلیزم کا ہے ٹھیک ہے environment where learner can immerse into art of learning is called flow pedagogy یعنی ایک ایسا environment جس کے اندر جو learner ہے وہ یعنی جو teaching ہے نا یہ ایک art ہوتی ہے تو ایک جو learner ہے flow pedagogy کس کی definition ہے کہ learner کو ایک ایسا environment create کر کے دیا جائے جس میں وہ جو skills ہیں وہ learning کی وہ سیکھ لے تو انوارمنٹ where learner can immerse into art of learning is known as flow pedagogy اس کے بعد ہے least favorite type of homework ہم نے tight spotty تھی آپ کو یاد ہوگا کون کون سی ہیں جی finishing off جی اور جلدی سے planed work planed work ٹھیک ہے practices sign off finishing off کون سر ہوتا ہے سر ایک tagition کرلیں سر ابھی ایک field کرلیں سر وہ نا اب نس کیو لے دس چٹیاں ملتی scrape ہیں ، ساتھ نہیں ملتی meer سات ہو جاتی ہیں 10 نہیں ہے سر میں نے ابھی چکیا ہے یہ اپنے احرم اپنے احرمس پہ بھیچکیا سائے اپنے اچہ رامس پہ پہس سہر م Laurent ہے 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 آپ آپ کرتا آپ کرتا آپ کر 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 مواجبا اس لیڈا کو ڈالو onde اپس 0 ہم بھی اس کو اگر ویریفائی کریں گے سر ہومورک کی چوتھی ٹائپس کو دکانا چار ہے فنشنگ آف پریکٹس پلین ٹاسک اور سلف کنٹین ورک یایس یایس یا یہ چار ٹائپس ہوتی ہیں اچھا آسوری اچھا اب اس میں جو فنشنگ آف ہے یہ کون سا ہوتا ہے جو فوری طور پر بچہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ فنشنگ آف ہے ٹھیک ہے اور پریکٹس میں یعنی ہم بچے کو کہتے ہیں نا کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے وہ بار بات ہے وہ کہتے ہیں کہ تین مردبہ چار مردبہ لیک کے لئے آئے ٹھیک ہے اور سلف کنٹین ورک ہوم برک سر اور پلین ٹاسک جو ہم نے کل پڑھانا ہوتا ہے بچہ وہ پہلے سے پڑھ کے آتا ہے سبجیکٹ کریکلم ڈیفائن سبجیکٹ کریکلم کس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے ڈیپتھ کو بیٹھ کو اور میتھڈ کو یعنی اس میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں ڈیپتھ آف نالیج بیٹھ آف نالیج اور میتھڈ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جو سبجیکٹ میٹر نالیج ہے اس میں ہم کمپارٹمنٹلائیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں تینوں چیزوں آتی ہیں تینوں چیزیں یہ آ جائیں گی ڈیپتھ میتھڈ اینڈ بیٹھ اب دیکھیں گیتھرنگ کا لفظ جب بھی میں نے آپ کو کی ورڈ بتایا ہوا ہے گیتھرنگ ان انیلیسز آئے گا تو یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اگر یہ ججمنٹ کی بات ہے کوالٹی کی بات ہے ورد کی بات ہے ویلیو کی بات ہے سٹیٹمنٹ میں تو وہ ایویلویشن ہوگی میرمنٹ کی بات ہے کوانٹیفیکیشن کی بات ہے تو وہ کیا ہوگا اس میں کوانٹیفائی کرنا نمیرکس کی نمبرز لگانا اس طرح کی سٹیٹمنٹ میں اگر آپ کو ورڈ ملتے تو وہ میرمنٹ ہوتی ہے اور پروسس اور میرمنٹ یا ہاں دی جو پھر ہمارا تیسٹ ہوتا ہے سم اپ قویسٹن وہ سٹیٹمنٹ اگر ہوگی تو وہ تیسٹ ہوتا ہے لٹریسی اور نیومریسی جو ہے وہ کس چیز کو اس کے تیسٹ کس سے لیے جاتے ہیں ٹیبلٹ بیس اسیسمنٹ ہوتی ہے ای لرن پنجاب پروائیڈ سوفٹ بک فار سائنس فار گریڈ 1-12 تو اس میں پہلی سے باریں جماعت تک جو ہے آپ کو بکس جو ہے وہ اویلیبل ہیں رسپونسیبیلٹی آف یوٹیلیزیشن آف انس بی یہ ہیٹ کی ہوتی ہے فائیو ایز آف لیسن آر انگیج ایک سلور ایسپلین الابوریٹ آر انڈ ایویلویٹ یہ فائیو ایز ہیں لیسن کے ایس ٹی آر ہمارے ہاں کتنی ہے پورٹی ون کی ہے یعنی چالیس اور ایک یعنی چاریس بچوں کے لیے ایک ٹیچر اور ٹرپ کے لیے اگر کوئی بچے ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو ہر ٹوئنٹی کے لیے ایک ٹیچر کو ہونا ساتھ لازمی ہے سکول کانسل کنسسٹ آف میمبرز سکول کانسل میں کتنی طرح کے میمبر ہوتے ہیں پیرنٹ جینرل اور ٹیچر پیرنٹ میمبر کتنے ہونے چاہیے ہیں کتنے پر سانتا ہونے چاہیے ہیں موڈ دن شفٹی پر سانتا ہے موڈ دن فیفٹی پر سانتا ہے اگر ان کیس ہم ایک میں کس آپ کو دیتا ہوں کہ میں سکول کا ہمارا ہوں اور میرے پاس سترہ میمبر ہے انکلوڈنگ می تو اس میں پیرنٹ میمبر کتنے ہونے چاہیے ہیں ساتھ ہونے چاہیے ہیں ساتھ ہونے چاہیے ہیں غلط سیونٹین ہے تو سر ایک ایک کیونکہ ایک ہونے چاہیے ہیں ایک ہے غلط ہے نائن 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 ہونے چاہیے ہیں انکلوڈنگ می میں نے ورڈ بولا ہے آپ نے سونا نہیں شاہد اوکے سر اوکے سر اوکے سر پی ار کناٹ بینیشیٹی پی ار جائے ایسی ار جو ہے ہم تھری منت سے پہلے نہیں انیشیٹ کر سکتے پی ار سٹینڈس پار فرسلری پر خلاف پر اے سل � X confidentio نو اے سال سوك اسے 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 اے اسے چل allem کر انر پارک چلیوالو انگر کنفیدنشل ریپورٹ سر what is the new name of P.E.R. sorry what is the new name of A.C.R. 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 P.E.R. 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 مسکہ محلوکتر کی ہوتی ہے نونگستٹ کی ہے انقرسک موٹیویشن is related to self- Actualization یعنی ایک انڈویویجول و ہم کیاوردہ ہے خود سے اس کے اندر ایک ہے کہ میں یہ کرنا ہے دی�데 تو وہ اس کو انکرسک موٹیویشن بھی کہتے ہیں اس کو יי اس کی بیس کیا ہوتی ہے self actualization ہوتی ہے ایک انڈویجول کی self motivation جیسے ہم کہتے ہیں ای سرای ڈیرائید چند Faim ڈیرائید گریک نویاد تیاereiان clever تیکٹکوز جس کا مطلب کیا ہوتا ہے ارینجمنٹ تیکٹیچنگ تیکٹکس ہم نے پڑھا ہوا تیکٹکس تو ارینجمنٹ کو کہتے ہیں اب تیکٹکس کی دیفنیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کسی کو یاد ہے جی جی سر وہ سڈن میتھڈ جو چینج کر لیتے تیچنگ میں اگر کسی کو سمجھنی ہے تیچنگ ایک تیچر کیا کرتا ہے اپنا اس کو میتھڈ کو شیفٹ کر دیتا ہے تو وہ تیکٹکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹے طریقے کار وہ یوز کر رہا ہوتا ہے ایک چیز اب اس کو سمجھ نہیں آرہی ہے ایسے تو دوسری طرح سے میں اس کو سمجھا دوں یہ تیکٹکس کلاتی ہیں تیکنیگ کا مطلب کیا ہوتا ہے تیکنیگ ایک آرٹ ہے نولیج گین فرام سیئنگ سیئنگ سے ہم پچھتر فیصد لیتے ہیں اچھا تچ سے کتنے فیصد لیتے ہیں سر سیٹس پرسنٹ سیٹس پرسنٹ سر سیٹس پرسنٹ اوکے ریلیٹڈ ٹو ٹلیرلی ڈیفائائنڈ آؤٹکمز ایک ڈیفائنڈ آؤٹکمز اگر ہم میل کرنا چاہ رہے ہیں تو کیٹیریا ریفرنس ہوگی یا نوم ریفرنس ہوگی یا نوم ریفرنس ہوگی چیٹس چیٹس برادر میکس کیا ہوتا ہے تیسٹ اسسمنٹ یا میرمینٹ ایسے میکسی سر یا ایس سر تو براڈر ان ایمز براڈر ان سکوپ اگر ہم بات کریں ایمز گولز اوبجیکٹیوز تو پھر کیا ہوگا اگر میں کہوں کہ براڈر ان سکوپ ان میں سے مجھے بتائیں نالج کمپریہنشن اپلیکیشن انیلیس سنسیس انڈیویشن ان میں سے کون سی ہوگی اور اگر میں یہ پوچھوں کہ ان میں سے کون سی ہوگی یونی سرکٹرل ملٹی سرکٹرل اور ایکسٹند ایب سرکٹ ایکسٹند ایب سرکٹرل ٹھیک ہے یہ کس چیز کے مینے اللہمٹس بتائیں ہیں لاسٹو جو بتائیں ہیں سولو کچھا ہے سولو کچھا ہے سولو کچھا ہے سولو کچھا ہے فیل ٹریپ سے فیل ٹریپ کا مقصد کیا ہوتا ہے دریکٹ موقع پہ ہی آپ کچھ سیکھتے ہیں کسی کو گلتا دیکھ کے فیل ٹریپ جو ہے وہ ڈریکٹ ایبزرویشن یا ڈریکٹ ایکسپیرینس کا دوسرا نام ہے نیو ڈیل پنجاب میں جو گورنمنٹ آئی تھی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے ایک سو دن کا پلان ایشو کیا تھا اس پلان کا نام تھا نیو ڈیل سوری پانچ سالہ منصوبہ تھا اس میں ایک سو دن کا پلان انہوں نے دیا تھا اور اس پانچ سالہ منصوبہ کے نام نیو ڈیل پنجاب تھا 2018 سے 23 اس کا ڈیوریشن ہے فادر آف گائیڈنس اس فرینک پرسن فرینک پرسن کو فادر آف گائیڈنس کہا جاتا ہے اور فیس ٹو فیس ریلیشنشپ جس میں ایک انڈیویجوال دوسرے کے پرابلم کو سال کرتا ہے یا اس کو سلوشن خود دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کانسلین کہتے ہیں گائیڈنس کیا ہوگا گائیڈنس یہ تو اس کو اس قابل بتا دینا اس قابل خود سال کرے یا اس کو خود اس قابل بنانا کہ وہ اپنے مسئلے خود سال کرے اسسسٹنس میڈ آویلیبل بائی پرسنلی آسسسٹنس میڈ آویلیبل بائی پرسنلی کوالیفائیڈ اینڈ ایڈیویٹلی ٹرین پرسنل یعنی اس میں ساری سٹیٹمنٹ میں فوکس کس چیز کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ اس کو خود اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پرابلمز کے سلوشن ڈھون سکے نکال سکے تو یہ گائیڈنس ہے مائیڈل فارم آف مینٹل ایلمنٹ مینٹل ایلمنٹ کی جو مائیڈل مائیڈر فارم ہے اس کو ہم نیوراسس کہتے ہیں یعنی نیوراسس میں جن جو مینٹل ایبنورمیلٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑے لیول کی ہوتی ہیں تیچر سب سے پہلے اپنے بچوں کو جواب دے ہوتا ہے اونٹالوجی ریالٹی سے دیل کرتی ہے ایمز آف ایڈوکیشن ہم کلوسفی سے لیتے ہیں کس کو اگنور کرتا ہے لرنر کے پیس کو گروت کو یا نیڈز کو ہر ایک چیز کو کرتا ہے مائیڈرو ٹیچنگ یہ پلاننگ ہوتا ہے مائیڈرو ٹیچنگ کی کتنے سٹیپس ہوتے ہیں ساسیٹس ساسیٹس پلاننگ ٹیچنگ فیڈبیک ری پلان ری ٹیچ ری فیڈبیک کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا سائیکل کا ٹھارٹی سکس منٹ اچھا یہ بڑا ایک ایپورٹن پوائنٹ ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا کنکیوز ہوتے ہیں ہمارے سورٹ جب ٹیسٹ میں اس طرح کا سوال آئے نوملی پوچھا نہیں گیا اس طرح کا لیکن جب میں ٹیسٹ پرس کرے لیتا ہوں تو اس میں اس طرح قویسٹن لیتا ہوں تو وہ مسٹیک کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ ہوں ہوتی ہے کہ ٹائم ریکوائیڈ پارا مائکرو پار مائکرو ٹیچنگ is 5 to 10 minutes 10 to 15 minutes 36 minutes none of these ٹھیک اب یہاں پہ کون سا جواب ہوگا اس کا صرف 5 to 10 minutes 5 to 10 minutes اگر میں پوچھوں کہ ٹائم ریکوائیڈ پارا کمپلیٹ مائکرو ٹیچنگ سائیکل یا ایک مائکرو ٹیچنگ سائیکل کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو then آپ لکھیں گے 36 minutes ٹھیک یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ اگر سائیکل کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ لکھیں گے 36 minutes اور اگر بات کی جارہی ہے آپ سے پوچھا جارہا ہے کہ ٹائم ریکوائیڈ پار مائکرو ٹیچنگ یا مائکرو لیسن تو وہ مائکرو ٹیچنگ لیسن یا لیکچر تو وہ آپ کا 5 to 10 minutes ہوتا ہے example of reconstructionism philosophy classroom classroom یہ modern چیزوں کے پر بلیو کرتی ہے جیسے رول آپ آئی سی ٹی ہے use of جو ہے وہ information and communication technology ہے empirical knowledge is sometimes also called sense perception یہ ابھی دوڑھے پہلے میں آپ کو بتایا first philosopher Socrates father of psychology جو ہے Aristotle کو کہا جاتا ہے team teaching involved دو یا دو سے زیادہ teacher اس میں involve ہوتے ہیں when a child teach another child it is known as اس کے اب یہ مختلف چڑھا ہے وہ definition ہیں اس کے یہ نامز ہیں پیرا گوجی پیر ٹیٹورنگ اور پیر ٹیچنگ ٹھیک ہے اچھا ایک بچہ دوسرے بچے کو دوسرے بچے کی assessment کر رہا ہے میں option دے رہا ہوں بولنا نہیں ابھی ہمارے پڑوس میں شادی ہے شاید آپ کو بھی music کی آواز آ رہی ہوگی اب یہ ایک statement میں نے بولی ہے میں نے کہا کہ ایک بچہ دوسرے بچے کی assessment کر رہا ہے option میں دے رہا ہوں پیر assessment پیر appraisal اور پیر evaluation all of these جی all of these yes all of these yes is an organizing sir پیر 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 review یہ دونوں different ہے یعنی feedback کا دوسرا نام review ہے اچھا is an organization tool to help student to visualize that how many events can be tied to an event are contribute to result important definition ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بچے کو اس قابل بناتے ہیں کہ بچہ سوچھے سمجھے کہ ایک چیز کے ساتھ ایک concept کے ساتھ اور کتنے concept جڑے ہوئے جیسے ہم ایک سوال کرتے ہیں اب جیسے میں نے فرض کر آپ سے سوال کی ہے کہ broadest scope کیا چیز ہے تو آپ نے بتایا ہے کہ جی میں نے آپ کو knowledge comprehension اور evaluation کی بات کی اب آپ کو میں نے کہا کہ جی آپ نے بتائے سر یہ evaluation ہے اب پھر فوری طور پر اگر میں یہ context میں بات کر رہا ہے دونوں broadering scope ہیں وہاں پہ بھی evaluation ہی یہاں پہ بھی تو جب ہمارا بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دو چیزوں کو مختلف جگہوں پہ آپس میں relate کر رہا ہوتے نا تو اس کو fish bone کہتے ہیں ٹھیک ہے اور fish bowl کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہوتی ہوتی